آج کے ہمارے نوجوان نہ تو ان کو اعتماد ہے نہ تو ان کو فخر ہے اور نہ ہی وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں ان کو قرآن جبیت پر ہنڈر پرسنٹ اتباد نہیں ہے ان کو ہنڈر پرسنٹ یقین نہیں ہے کہ آپس علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کوئی بھی آپس علیہ وسلم کی رتبے کا ہے ہی نہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیروی انہی کی ہونی چاہیے یہ یقین دلانا ہے ہمیں اور آپ اس مسئلے کو کیسے دور کریں گے یہ بڑا آسان ہے آپ کوئی مسئلہ بتا دیں اس مسئلے کا حل بتانا یہ بڑا مشکل ہے اور میں ابھی بتا دوں یعنی میں شروع میں ہی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اس کے جواب ہیں میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں سو جب اہلا حصہ اس حل کا ہے وہ یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مضبوط کلچر بنائیں بھائی چارے کا آپ کا یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو آپ کا وقت کہاں لگتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے نا آپ کن لوگوں سے انسپائر ہوتے ہو جب آپ سارا ٹائم کمپیوٹر پر لگا رہے ہیں تو آپ ان سے انسپائر ہوں گے جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر پر ٹھیک ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر پر وہ چیزیں آپ کی خیالات پر اثر کرتی ہیں اگر اس طرح کی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو ہر وقت اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی اسلام کے اندر انٹرسٹڈ ہوگی انشاءاللہ اگر وہ صرف باسکٹ بول کھیل رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی باسکٹ بول کھیلنے کی جو ہے وہ چاہت شروع ہو جائے گی اگر وہ ہر ٹائم فلمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہی چاہو گے کہ میں بھی ہر ٹائم فلمیں دیکھتا رہا ہوں آپ کو جو ارد گرد لوگ ہیں نا وہ آپ پر افیکٹ کرتے ہیں سو جو ہمارا مسلمان معاشرہ ہے مسلمان معاشرے سے لے کر ہمارے مسلمان خاندان تک ہمیں بسکلی ایک مہم چلانی چاہیے کمپین چلانی چاہیے کہ ہم یقینی بنائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ جن بڑے بچوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہوں سو جب ہماری بچیاں بارہ سال کی ہیں تیرہ سال کی ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں سو جو ہماری بڑی بہنیں ہیں جو ستارہ اٹھارہ انیس سال کی ہیں تو ان کو چاہیے جو اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اداروں سے وہ اپنے دین کو سیکھ رہی ہیں سو وہ جو بہنیں ہیں وہ بسکلی رول موڈل ہوتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس بات کا سو جو ہماری بچیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے انسپائر ہوں کہ ان کے پاس کوئی ہے جن کو وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہو جن سے وہ سیکھیں اچھی چیزیں اور وہ چاہیں کہ وہ ان جیسے بنیں اور یہی بات ہمارے بھائیوں کے لئے بھی ہے اور شروع سے ہی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کو اٹنشن دیتے ہیں چھوٹوں کو اٹنشن نہیں دیتے یہ غلط ہے ہر جگہ جو ہے وہ اچھی تربیت اچھی پروریش ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ایسے بچوں کے ساتھ پھیریں جو تھوڑا سے مچور ہیں جن کو پتہ ہے تاکہ وہ اچھی چیزیں سیکھیں کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے آپ کو الحمدلہ ہمارے جو ہیں ماشیلہ کافی بچے ہیں ٹھیک ہے کہنے مصد دیا کہ الحمدلہ ہمارے پاس کافی اچھے بچے ہیں جو مچور ہیں اپنے دین میں جن کو سمجھ ہے وہ بھی جوانی میں ہیں ان کے پاس انرجی ہے ٹھیک ہے اور وہ کچھ بھی جو ہے اس ٹائم پر کچھ بھی جو ہے وہ اچھیو کر سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو اور یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات ہے چاہے وہ آکے کبھی مائک پر بولیں یا نہ بولیں وہ اپنے آپ میں یہ رول موڈل ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات ہی قدر کریں اور اس کے جواب میں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی یہ چھوٹے بچوں کے پاس کوئی ایسا رول موڈل ہوتا ہے جس سے وہ سیکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو بڑے بچے ہیں ان کو ایک ذمہ داری کا حساس ہوتا ہے ہم میرے بات سمجھ رہے ہیں اس چیز کی ان کو آگاہ ہی ہوتی ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ ان کے آنکھیں ان کی طرف ہیں بچے جو ہیں وہ ان کو فولو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیں کہ ہماری نوجوان نسل میں اعتماد آئے